بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیراعظم کے بنائے گئے احساس پروگرام سے کافی مستحق لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور اب احساس انڈر گریچوئیٹ سکالرشپ کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے یعنی وہ تمام طلبہ جن کی خاندانی آمدن پنتالیس ہزار روپے سے کم ہے اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو احساس انڈر گریچوئیٹ سکالرشپ پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انڈر گریچوئیٹ سکالرشپ پروگرام ہے اس میں ضرورت اور میرد کی بنیاد پر طلب علموں کو وزائف دیے جاتے ہیں اس پروگرام کے تحت 135 یونیورسٹیز میں 4 سے 5 سالہ انڈر گریچوئیٹ پروگرامز میں زیر تلیم کم آمدنے والے طلبہ کو آمدنی فرہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں جو طلبہ اس پروگرام کے کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں اور ان کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو ان کو مکمل ٹیوشن فیس اور مہانہ غزر بسر کے لیے خرچہ بھی دیا جاتا ہے تو دوستو جلدی کریں اور اپلائی کریں کیونکہ ریجسٹریشن ابھی اوپن ہوئی ہے اور لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کے لیے 30 نومبر ہے یعنی 30 نومبر سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے دوستو احساس انڈر گریجوئیٹ پروگرام اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی کم آمدنن کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے لیکن وہ ہونیار ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو یہ موقع فرام کرتی ہے کہ آپ اپنی تعلیم جاری رکھیں ہم آپ کو وظائف دیں گے تو دوستو یہ وظائف حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک مقصود کرائیٹیریے پر پورا اترنا پڑے گا تو آئیں کرائیٹیریے کے بارے میں بات کریں کرائیٹیریے میں ان کی پہلی رکوارمنٹ یہ ہے کہ آپ کا واقعی ضرورت مند ہونا ضروری ہے یعنی آپ کی مہانہ آمدن پنتالیس ہزار سے کم ہے اور آپ اعلیترین افورڈ نہیں کر سکتے وہ طلبہ جو اس پروگرام سے وظائف لینا چاہتے ہیں ان کو یونیورسٹی کے میرٹ پر بھی پورا اترنا پڑے گا یعنی جس یونیورسٹی میں وہ داخلے کے خواہش مند ہیں اس یونیورسٹی کے میرٹ پر بھی پورا اترنا پڑے گا تب ہی ان کو وظیفہ ملے گا اور ان کا اپنا بھی ایک میرٹ ہے یعنی احساس انڈر گریجوئیٹ پروگرام کا اپنا بھی ایک میرٹ ہے اس میرٹ پر بھی پورا اترنا پڑے گا تیسرا شکالرشپ لینے کی حد عمر وہی ہے جو انڈر گریجوئیٹ پروگرام میں اپلائی کرنے کی عمر ہے تو دوستو یہ موٹے موٹے پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اگر آپ ان پر پورا اترتے ہیں تو آپ وظیفے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں جن پر آپ کو پورا اترنا لازمی ہوگا ڈسکریپشن میں میں ویب سائٹ کا لنک شیئر کر دوں گا آپ کینڈلی وہاں سے چیک کر لیجئے گا چند اور باتیں آپ کے ساتھ کرنا ضروری ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا دوستو اگر آپ کو کہیں اور سے سکالرشپ مصول ہو رہا ہے تو آپ کینڈلی اپلائی نہ کیجئے گا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسرا اگر آپ ڈسٹنٹ لرننگ کر رہے ہیں یا ڈسٹنٹ لرننگ پوگرام میں شامل ہیں ڈسٹنٹ لرننگ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آن لائن سٹڈی ہوتی ہے تو اگر آپ کسی ایسے پوگرام میں انرولڈ ہیں تو پھر بھی اپلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح یہ لوگ وظیفہ نہیں دیتے دوستو میرا مین مقصد آپ کو احساس انڈر گراجویٹ پوگرام سے اگاہ کرنا تھا کہ اس کی ریجٹریشن اوپن ہو گئی ہے اور جو طلبہ مستحق ہیں وہ جلد از جلد اپنی ریجٹریشن کروا لیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا باقی اس پوگرام کی تمام انفرمیشن آپ کو ان کی ویب سائٹ سے مل جائے گی جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے کانلی آپ اسے چیک کر لیں اور یونیورسٹیز کی لسٹ بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے جن میں آپ دخلہ لے سکتے ہیں وظیفہ حاصل کرنے کے بعد دوستو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپنی ریجٹریشن کرا سکتے ہیں تو دوستو ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور آن لائن اپنی ریجٹریشن کروائیں یہ ایک سنہری موقع ہے اللہ حافظ